بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کچنی ترابیہ آج میں آپ کے ساتھ کوئک اینڈ ایزی اینڈ ڈیلیشنز حلوے کی ریسپی شیئر کروں گی تو چیزوں کو آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں یہاں پہ میں نے ایک کپ بھی لیا ہے ایک کپ سوجی لی ہے اور ایک ہی کپ چینی کا لیا ہے دیڈ کپ میں پانی آٹ کروں گی اور ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر آٹ کروں گی ہاف ٹی سپون خیورہ وارٹر آٹ کروں گی اور 3 ٹی بل سپون دودھ کے بیچ میں نے ون پینچ فوٹ کلر آٹ کیا اور ان کو مکس کر لیا ہے 20 عدد بادام لیا ہے ان کو کٹ لیا ہے اور 20 عدد پستہ لیا ہے ان کو بھی کٹ لیا ہے تو چلے ہم حلوے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لی ہے فلیم میں یہاں پہ میڈیم رکھوں گی اور اس میں گھی ایڈ کروں گی اور گھی کومنٹ کروں گی اور اس میں ایڈ کروں گی لائچی پاوڈر مکس کروں گی اور ساتھ ہی ایڈ کروں گی سوژی سوژی کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے دیکھیں سوژی کا کلر یہاں پہ چینج ہو چکا ہے اس میں روما بھی آ گیا ہے ہمیں ایڈ کروں گی چینی چینی کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی پانی پانی میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے ان کو مکس کر لوں گی اور اس میں ایڈ کروں گی اور اس میں کلر دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کر دوں گی یہ دیکھیں ہلوے کا کتنا پیارا کلر آیا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس میں ایڈ کروں گی کیاورا وارٹر اس کو بھی اچھے سے مکس کر دوں گی اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے میں لو فلیم پہ دم پہ رکھ دوں گی تاکہ ہلوہ اچھے سے کوک ہو جائے تو تین منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا یہاں بند کے ریڈی ہے دیکھیں اب اس میں ایڈ کروں گی ڈرائی فروٹس بادام بادام میں اس تھوڑے سے اس میں ایڈ کروں گی باقی گارنش کے لیے اور تھوڑے سے پستہ ایڈ کروں گی اور ڈرائی فروٹس کو میں ان میں اچھے سے مکس کر دوں گی تو یہ ہلوہ ہمارا یہاں بند کے ریڈی ہے اب میں اسے ڈی شاوٹ کر لوں گی ہلوے کو میں نے یہاں ڈی شاوٹ کر لیا تھا اوپر سے میں گارنش کروں گی بادام اور بیستہ تو کوئک اینڈ ایزی ہلوہ ہمارا یہاں بند کے ریڈی ہے آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیں ساتھی ہم میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں میرے چینل کے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے گا کیونکہ اس سے میری نئے آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں گی اللہ حافظ